اسلام علیکم میں مہم شدد آپ دیکھ رہے ہیں کوک ٹیٹوریل آج ہم بنا رہے ہیں نرگسی کوفتے جس کے لئے ہم نے لیا ہے کیمہ کیمہ کو ہم نے دو تین دفعہ مشین میں پیس لیا تھا اچھے سے پیاز بھرہ دھنیا پودینہ ہری مرچ لسن مسالوں میں ہم نے لیا ہے نمک پیسی ہوئی لال مرچ پیسہ ہوا زیرہ بلدی دھنیا پاورڈر اور خشکش لیا ہے انہیں ہوئے چینلیں ان کو ہم نے پیس لیا ہے انڈے لیا ہے ہم نے ان کو بال لیا تھا پہلے ہم کوفتے ہوئے کیمہ منا لیں گے جس کے لئے ہم نے کیمہ لیا ہے اس میں ہم پیاز ڈال دیں گے ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچ لسن کھشکش ڈال دیں گے ہم ان سب کو چیزیں پیس لیں گے پھر ہم اس کے اندر سارے مسالے اٹ کریں گے اور جو ہم نے چنے پیس کی رکھے تھے وہ ڈال کے ہم اس کو پھر سے ایک دفعہ پیس لیں گے اچھے سا اس کو ہم اب اچھے سے پیس لیں گے ریسپی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے ریسپی ضر جو چک کر دیجئے گا ان سب چیزوں کو ہم نے کم از کم بھی تین سے چار منٹ تک پیسے اب ہم اس کی کوفتے بنا لیں گے ہم پہلے اپنے ہاتھ پر پانی لگا لیں گے اور ہم کیمہ کا اتنا مکسر لیں گے کہ ہمارا انڈا اس میں کور ہو جائے اور تھوڑی تھک سی لیر رہے بہت زیادہ پتلی لیر نہیں لگانی کیمہ کی ورنہ وہ ساری پھٹ جائے گی فرائے کرتے میں اس طریقے سے ہم نے اپنے سارے کوفتے بنا لیں گے یہ ہم نے سارے کوفتے بنا ان کو فرائے کر لیں گے ہم نے آدھا کپ تے لیے اسے پڑے پر پونے 15 سے 20 منٹ تک اپنے کوفتے فرائے کریں گے کوفتے ڈالے کے ان کو حلانہ نہیں ہے ہمیں ان کو اپنے سارے کوفتے ڈالیں گے تو جلیں گے نہیں صحیح رہیں گے اور اندر سے بھی ہمارا جو کوفتہ بنا لے گا جب ہم کوفتوں کا سلن اس کا لیے ہم نے پیاز لیا اور ٹاماتر لیا پیس لیا اور ثابت گرم مسالہ لیے ہم ایک پین میں تیل لیں گے اس مصابت گرم مسائلہ ڈالیں گے اور لسنہ درک کا پیز ڈالیں گے اس کو ہمیں ایک منٹ تک اچھے سے بھول لیں گے جب تک لسنہ درک کی کچھ بھونی آ جاتی اور ہم پیاز ڈال دیں گے اس میں اب ہم ان سب کو بھول لیں گے ہلکی آنچ پر رکھ کر کم اس کم بھی پندرہ بیس منٹ لگیں گے پیاز بھوننے میں پانچ منٹ ہو گئے ان کو افتوکر رکھے ہوئے ہم اس کو ہلکا سا ہلا لیں گے پیاز ہماری بھون چکے اب ہم اس کے اندر کچھ مسائلہ اٹ کر دیں گے جیسے نمک ڈال مرچ ڈھنیا پاورڈر ڈھرہ پاورڈر اور جو ہے ہم اس کو مسائلہ کو بھونیں گے پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے پیس کے رکھے وہ ڈال کر دونوں چیزوں کو ہلکی آنچ پر بھونیں گے اچھے سے دس منٹ ہو چکے اب ہم اپنے کوفتے پلٹ لیں گے بلکل حرام سے ہلکھات سے اور اس کو بھی ہم مزید پکائیں گے پلٹنے کے بعد ہمارے کوفتے پھرائے ہو گئے تھے دس منٹ بعد ہم آٹے ڈال کے جو بھونے لگا تھا سالن اس کے اندر ہم دور سا پائیں ڈالیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اور اس میں سارے کوفتے ڈال دیں گے کوفتے ڈال کے اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اب ہم اس میں پھٹا ہوا دھائی ڈالیں گے اس میں چمچہ نہیں چلائیں گے اس کو بس پتیلی کو اٹھا کر اس کو ہلائیں گے یہ ہم نے کچھ ہری مرچ ہے اور پہتے ہیں کٹ کے رکھا باتا یہ ڈال دیں گے اس کے اوپر سے پیسا ہوا گرا مسالہ لیا ہے ہم نے یہ ڈال دیں گے اس کو ہم اللہ کیسے میکس کر کے نکال دیں گے ہمارے گوفت بن کے تیار ہو چکے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے مجھے کمنٹس میں لازم بتائیں گے کہ آپ کو ریسپی کیسے لگیا آج کی آج کے لئے پسٹا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ